تو دوستو آج میں آپ کو لے کر کے چلوں گے سلیم سنائے باجار جہاں پر واسطوں میں جو پراشین دردگندو میلے کی جو سٹارٹنگ ہیں کہاں سے شروعات ہوتی وہ ساری چیزیں دکھاؤں گا اور اس ایریا کو دکھاؤں گا جہاں سے یہ ملہ اٹھتا ہے وہاں کی ستھانی ویپاریوں سے بات چیز کریں گے میلے ایک بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں ان کی کیا پرتکریاں وہ بھی ساری چیز دیکھیں تو ویڈیو میں لازتک بنے رہے بہت ہی مجھا آنے والا ہے سل سلاغی چیزیں دردگی ہم لوگ سلیم سرائنگ دور بڑھ رہے ہیں بہت ہی جلدہ سلائنگ بہت ہوت جائیں گے اور آپ کو وہاں کا سب کل دکھائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمیں میلے کی بھی تیاری شروع ہو گئی بچھوں کے میلے بھی لگیا ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میلے کی بھی تیاری چیزیں دیکھا دیکھا ہوں گئی چھوٹے بچھوں کے چھولے بھی سب آتکے ہیں یہاں پر یہ کنڈریپورچ اورائے کا سلیم سرائے کیوں پہنچنے کراس کر رہے ہیں دومنگر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹنگ کی بھی تیاریے چالے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کسے یہاں پر دن میں کیسے تیاریے چلتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں میں سلیم سرائے باجار پہت چکا ہوں یہاں پر تکنگو میلے کا مین جو یہاں پر جو گڑ ہے جو اٹھا ہے جہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہیں میلے کی یہ میں پورا کسبہ وہ دکھا رہا ہوں یہ ہے وہ سلیم سرائے تو چلیے سلو کرتے ہیں یہاں کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پہنچا رہا ہے دوستو دکھا دے جاؤں گا اس سامنے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا مین چو رہا ہے یہاں پر راستہ اندر جاتا ہے سامنے باجار ہے میں آپ کو دیرے دیرے وہاں چلتا ہوں اور یہ ہے پورا مین روڈ یہاں پہنچا روڈ تو وہ گلی ہے شکری گلی یہاں پر پہنچا ہے کریں گے سربانی جی کا ڈھر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں جام ہمیشہ لگا رہتا ہے یہ میر چو رہا ہے سے نشد میں لے گا میر چو رہا دیکھ سامنے اس میں مین راستہ گاتا ہے اس پر ہاتھ و توشش کریں گے باجار کا راستہ اور یہ آگے موجود trước عمر پر ریکس سربانی جی کا مکان ہے کے importance مجھے آپ کو دکھا رہا ہے اور یہ تھاکی دوارا جی کا راستہ ہے یہاں پہ پڑی بھی اوپر تھاکی دوارا مندر ہے وہاں پہ بھی آپ کے لئے چلیں گے اب ہم آپ کو باجار کی اوڑنے چل رہے ہیں باجار میں آپ دیکھ سکتے ہیں باجار کا راستہ ہے اور یہاں پہ دیکھیں ایک تک ہونے میں باجار کا بڑا مارکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اب سبح سبح باجار کھولی ہے تو یہاں کے لوگوں سے بات چھت کریں گے بڑا ہی لوگ خوش رہتے ہیں ہمیں اس میلے کا آتے ہیں سر یہاں دھدکاندوں میلے پہ کیا تیاری رہتی ہم لوگ کی تیاری تو بہت ہے اب یہاں ٹنکیوں کی ملی تھی خطرہ تھا اس کو تلوہ گروہ دیا ہے اب یہاں جھولا جھولا لگے گا باجار کا رہا رہا آپ لوگ تو مارکٹ سجا رکھتا ہے تو میلے میلے میں آپ تو بڑا آپ کا تو بڑا نام پیمز کانے کھولے میں ان سے بات چیت کروں گا بھئیہ لوگوں سے بات چیت چلیں گے آپ دیکھیں اور بھئیہ لوگ بیٹھے ہیں آپ اور انکل جی کیسے ہیں میلا آرہا ہے جتگاندوں کا تو آپ بھی میلے میں جاتے ہیں کہ کہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں بھی آپ ملے کہ سننکشک ہیں اور سننکشک ہیں اس مطوا اس بار اچھا سننکشک بھی ہیں آپ اس بار نہیں ہر مہمیسہ اپادشت پادشت ہے تو اس بار آپ کو سننکشک پادمیلہ ہے یہ تو میرا سبھاگ ہے آپ سے ڈائیک ملاکات ہو گئی تو کیا کیا تیاری ہو رہی اس بار تیاری ہو رہی ہے بڑے آرام سے سب ملہ ہوگا اپنے ٹائم کا کچھ ملے گا کچھ بتائیے کوئی گھٹنا یاد ہو آپ کو جیسا کچھ جاتا ہے ایک مردہ سن انیس سو اسی میں جب ہم نے اپنے ہاتھ ملیا تو اس میں جو ہے آپ کا ملہ جو ہے ملہ آباد میں کربھو لگا ہوا تھا جی تو یہاں یہ ہوا کہ ملہ نہیں ہوگا اس بار اچھا انیس سو اسی میں کیا لئے کربھو لگا تھا یہاں پہ ملہ آباد میں جنگہ تھا جنگہ ہوا تھا یہ تو لوگوں جانگائی میں چوپڑکے تک کربھو لگا ہوا تھا اس سوائیڈ میں تو نامو لگتے ہیں تو انہوں نے محمدن سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری بزنامی ہوگی میلا ہونا چاہیے میلا ہوگا تو ہم لوگوں نے پھر سکتا ہے بڑے دھوم سے ہوا بڑے دھوم سے رات بارہ بے تک چوکیا نکل گئی بھی اس کے بعد بند ہو گیا صبح سنگار میں چوکیا نکلی اور میلا ہوا سبی سے یہ آپ نے بہت مہاتپور جانکاری تھی کہ اس میں کرفو ہونے کے باوجود اس میلے کو روکا نہیں گیا یہ بہت اچھا سندیز انہوں نے دیا کہ ہندو مسلم جو پرین تھا یہاں یہاں کا بنا رہے ہیں یہ بھائی چارہ بنا رہا اور اس میلے کو کرائے ہیں اسو ساتھے نامو لگتے ہیں انہوں نے کہا نہیں کرائیں گے سر آپ کو پورا نام جاننا چاہوں گا رات کمار کسر وانی تو سرن اسٹریس کے پہلے تب سے آپ سمکشہ کو لگتے ہیں کئی بار بنے ہیں سمکشہ کو بھائی چوکیاں بے پار منڈل سے بھی جوڑے ہیں بے پار منڈل سے بے پار منڈل سے بھی ہیں اچھا آپ کی یہ بجار میں یہ دکان ہے آپ کی تو میلے میں دکان کھلتی کی نہیں آپ کی ہے نہیں دکان سام کو نو بہتہ کھلتی اس کا اپنی جاتی ہے دلوال میں آپ سامیل ہو جاتی ہے دل میں اس کے بعد دل اکھانا ہوتا ہے اچھا یہاں یہاں میلے کے لگاتا ہے ادھیکش ویرینج پیسروانی کئی سال رہے ہیں ان کے لئے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ تو تیرہ سال انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا سبھی میلہ انہوں نے اچھی طرح کرائیا جتنے بھی ادھیک چھوئے سبھی میلہ اپنے حساب سے اس سب سے لنبا ریکارڈ تو انہوں نے بنایا تیرہ سال اس کے پہلے بہت پہلے جو جسناک دفتہ تھی وہ کرا رہے تھے اب اس کے بعد ملنو پندی جی بھی تھی میلہ سب نے اچھا کرائے جتنے لوگوں نے میلہ سب کرائے کسی طرح بڑھیا ہوتا رہا بہت اچھی جانکائی دی سر آپ نے اندر کا باجار کا نجارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہیں پہ جھولا وغیرہ لگیں گے تو اس لئے تیاریاں چل رہی ہیں آپ کافی کیجئے ہیں اب اس کو سپائی کیا جائے گا ہاتھ آیا جائے گا جانی میں بھی دکھاتا ہوں یہ باجار کے سامنے والی گلی ہے اور یہ یہاں پہ ہمارے میرے بھائی جی کا یہ یمدے کی صحب بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے ہی باجار تھا جہاں پہ میں آپ کو لے گیا جہاں پہ میں جہاں پہ میں یہ بیٹھے ہوئے ہمارے باجار سے آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو آگے کا نجارہ دکھائیں گے اور بائی روڈ آپ کو دیکھائیں گے آپ دیکھیں یہاں سے تھوڑی دور پر یہ اپنے مارکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اسی روڈ پر آپ کو گولڈن میٹ کر لکشمی سوز لکشمی سوز لکشمی گاربین سپری سیلکٹک اور لکشمی جسمہ گھر لکشمی جسمہ گھر یہاں دیکھ سکتے ہیں تمام مارکٹ اور دوروں سائیڈ آپ کو لکشمی جسمہ گھر تھوڑی دور پر آپ کا تھاکور دوارا مندر ہے یہاں بھی تیاری ہے بڑھیا گھر چکے ہیں یہاں کی لائکن بہت اچھی ہوتی ہے یہ لیکے گاندیا اسلام کادری مارکٹ پورا آپ کو پتا چلئے دیکھیں ساتھیس پراؤس ادار آپ دیکھ سکتے ہیں اوہ میں سوسترالے ہے انوکو سسلالے ہے مشٹر بین کیسے ساند سائیکل سٹور ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اور یہاں پر بھی ایک نشال مندر ہے میں نے اس کو آپ کو ڈیٹیل میں دکھایا ہے انہیوں میں آپ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم لوگ گیرے سریجے اس چورہ پر آگئے ہیں شیروانی موڑ پر یہ مندر جسٹھاپیٹ ہے اس کے آگے مارتی سوروم ہے یہ سورین ٹرائپ کا مارکٹ لگتا ہے یہاں تک اور اس کے ٹھیک سامنے ہی ٹھیک سامنے ہی جب آپ دیکھیں گے تو تھا دوارہ کا منزیر ہے اور یہی سے دل کو اٹھایا جاتا ہے پھر یہ پورا منزیر آپ کو پاس سے دکھاتے ہیں دوارہ منزیر پر ہم پہنچ چکے ہیں جہاں سے یہ پراثین دادگاندو میلے کا سبھارم ہوتا ہے یہ ہی ہے وہ منزیر آپ کے دن میں اس کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ہم آگے یہ وہ اس تھان ہے ابھی منزیر کا جو باہر کا دیواز تھا وہ گرا دیا گیا ہے اس لئے کافی جگہ یہاں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں سے پورا جو آپ دیکھ رہے ہیں ایریا یہاں سے لے کے دل کو پورا سجایا جاتا ہے دل یہاں راستے میں پورا سٹارٹ میں اس کیا جاتا ہے اور اس منزیر سے آسیرواد لیتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو جو ہم نے اپنے ویڈیو میں ہم نے کئی بار آپ کو بات کیا ہوگا ہودے کی جس کی چرچہ آپ کو لگتار ہو رہی ہے دیکھیں یہ سامنے یہ ہودہ ہے پہلے اس میں کشن بلدہو اسی پر بیٹھ کر کے اور ہاتھ ہی پر سوار ہو کر کے چلتے تھے یہ دکھا ہے دیکھیں یہ بہت پرانہ ہے اور تب اسے بنوایا گیا تھا تب اس کی قیمت بتایا گیا ہے کہ سنتیس اجار روپے اس کی قیمت تھی اور ابھی اس کا یوچ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اب ہاتھی ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہاتھی کو کرائے پر لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس کی ہر بار پوجہ کی جاتی ہے ہر بار کیونکہ یہ بہت پرانہ ایک گھروار کی روپ میں ہے کیونکہ اندر ہی ایک چھوٹا سا حنمان جی کا بھی مندیر ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں اور بگل میں ہی یہاں پہ شریف جی کا بھی ایک مندیر ہے چھوٹا سا یہ دیکھیں کافی قدانہ یہاں شریف جی کا مندیر بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے پورا سنناٹا دیکھ رہے ہیں سترہ تاریخ یہاں پر لگ بگ لاکھوں کی سنگجہ میں اس روز پر بھیڑ ہو جائے گی اور یہاں پر تمام لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں سکتے ہیں ملڈاؤ جی کی جھاکی نکالی یاد کی ہے تو آپ نے بجار کا بھی آپ کو سین دکھا دیا سنیم سرائے بجار کو بھی دکھا دیا بجار سے تھوڑی دور پر یہ لگ بگ چار سو پانچ سو میٹے کی دوری پر یہ مندیر ہے جہاں سے اس دل کا پرارم بہتا ہے سنیم سرائے دجکندو میلے گا تو چڑی آگے جوڑیوں ملتے ہیں آپ کو ھاگے آپ کو لے چروں گا ھاگو گارا مندیر سب سیدھا ھاگے مدیرہ کی طرح پڑیں گے موسیقا